بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو نسلی علی رسول کریم اما بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اگر ہم سوچیں تو اس قدر ہے کہ شمار واقعی نہیں کر سکتے خالی کتاب میں پڑھنے لکھنے کے لئے نہیں اس میں ایک چیز ہے کہ اللہ راضی ہو جائے یہ ہم سب کی بہت زیادہ ضرورت سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور جتنی زیادہ ضرورت کی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی آسان اور عام کر دیتے ہیں تو مطلب اس کو بھی آسان اور عام کیا ہوگا کسی نے کہا کہ اللہ ہم سے راضی ہے اس کی کیا علامت تو جواب دینے والے نے کہا کہ اگر تم راضی ہو تو اب یہ بات کہ دن بھر میں تو ایسی بات بھار بھار پیش آتی ہے جس پہ ہم راضی نہیں رہتے ہیں یعنی ہمیں غصہ آ جاتا ہے ہم اس پر کچھ بولنے لگتے ہیں جیسے یہی ہے وہ بھائی بات کرتے کرتے آواز کٹنے لگتی ہے آواز بند ہو جاتی ہے کبھی ہم کسی کو فون لگانا چاہتے ہیں تو لگتا ہی نہیں تو یہ موقع ہے یہ موقع ہے کہ ہم اس پہ راضی ہیں کہ نہیں راضی کہ اگر ہم غصہ کریں گے تو ابھی وہی ہوگا جو ہو رہا ہے جو ہونا ہے اگر ہم یہ کہہ دیں گے اِنَّا جِ اللَّهِ وَإِنَّا جَوْا بہت اہم کام تھا خیر اسی میں کوئی مسئلہت ہوگی ہمارے نزدیک اہم تھا لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے انجام کو جانتا ہے کہ اس کام کو نہ ہونے تو تو زیادہ اچھا ہے اس بات نہ ہونے تو تو زیادہ اچھا ہے یہ وہ جانتا ہے تو اس طرح سے بات دن بھر بہت دفعہ پیش آتی ہے دن بھر پیش آتی ہی رہتی ہے ہر آدمی کے ساتھ آتی ہے اب اس کو اگر ہم یہ سمجھے کہ تقدیر ہے ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کیا لیکن یہ فیصلہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے اس لئے ہم اس پہ راضی ہیں تب دن بھر جب یہ ہوتا رہے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹے چھوٹے وہ عامات جو مزاج کے خلاف پیش آنے پر ہم راضی رہتے ہیں تو راضی رہنے کی مشاقی ہوگی ہے پھر کسی ایک ساتھ کوئی بڑے حادثہ پیش آ جاتا ہے کوئی بڑا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو یہ جو ہم نے عادت بنا رکھا اللہ کی دی توفیق سے تو یہ اس دن بڑے مجاہدے کا بہت بڑی رضا کا سبب بن جائے گا بڑی رضا کا سبب بن جائے گا جب بن جائے گا دوسرا وہی جو غصہ دوٹتا ہے وہ لوٹ نہیں سکے گا کہاں سے لوٹے گا جو ہم یہی کہیں گے اور کچھ چیزیں شیطان ایسی کرتا ہے تاکہ آدمی کو غصہ آئے تو چاہتا ہے شیطان کرتا ہے کچھ چیزیں ایسی بیچ میں کام بننے نہیں دیتا ہے کام خراب کرتا ہے تو شیطان بھی جب دیکھے گا کہ یہ تو جب جب میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں تب ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ راضی ہو جاتا ہے اللہ سے کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے اس لئے میں راضی ہوں تو جب یہ اتنا راضی رہنے لگا تو اس کے سامنے جو اس کا بگڑتا ہوا کام ہے اپنی کوششیں بنا دیا کرو تاکہ اس کو اللہ کی رضا حاصل نہ ہو موقع ہی نہیں ہوگا تو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور دن بھر میں ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ بات پیش آتی رہتی ہے ہم اس وقت نفس کے شکار ہو جاتے ہیں اور وہ جس طرح کے جذبات بننا چاہتا اس طرح کی جذبات ہمارے بن جاتے ہیں اور اس کو کہہ سن کر کہ دیکھو نا یہ کیا ہو جاتا ہے یہ تو بھار بھار ہوتا ہے اس سے کچھ حالات کیونکہ فرق نہیں آتا ہاں دل کے حال میں فرق آ جاتا ہے وہ حال ہو جاتا ہے جو سکر والا ہوتا رضا والا ہوتا تو اللہ راضی ہو جاتا نعمت بڑھ جاتی اور راضی رکھنے کی اور راضی رہنے کی توفیق بڑھتی چلی جاتی لیکن حال تو کچھ نہیں بجلتا گسہ کر کے بھی نہیں بجلتا وہ تو جھونا تھا ہو گیا اے ہوتا ہی رہے گا کچھ نہیں تھا ناشتہ کرنے بڑھے تو کام والی کے ہاتھ سے کب گر گیا ارے دیکھوں دیکھوں کیا ٹوٹا کیا ٹوٹا دیکھ بولتی ہونا تجھ کو سنبھال کر جانے تو یہ ہو گیا اس میں کیا پریشان ہونے کی بات اللہ تعالی ہمیں راضی رہنے والا بنا دے تاکہ اللہ پاک راضی ہو جائے موسیقا